عزیزوں میں آپ کا خاتم ویانچلسٹنو باری اور خدا کے اس کام کو آگے بڑھاتے میں میں ایک ٹاپک بے جو خاص مکاشوہ کی سیدھی ستور کرتا ہوں اور مکاشوہ کے کلام کو زیادہ پوکس کرتا ہوں کیونکہ خداون کی بلاہر میرے لیے ایک مباشرانہ کام کے ساتھ ساتھ اس ویانچلسٹک ورک کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ میں مکاشوہ کو نا ٹپکلی پوکس کرتا ہوں اور اسی کے اندر اس بادشاہی کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کیونکہ یہانہ اور یسو نے اسمان کی بادشاہ کے نزدیک آنے کا کہا انہوں نے کہا کہ توبہ کرو کیونکہ اسمان کی بادشاہ نزدیک آ گئی ہے انہوں نے بھی خدا کی بادشاہ کے لئے کام کیا اب یہی چیز خدا اپنے مکاشوہ کے بچوں کو آگے کہتا ہے کہ اب جا کر ہم کہیں کہ توبہ کرو کیونکہ زمین کی بادشاہ آ گئی ہے کیونکہ وقت ہو وقت آ چکا ہے کہ مکاشوہ کی باتیں ساتھ میں نرسینہ کے بعد جو بادشاہ ہی آنی ہے وہ زمین کی بادشاہ ہی ترقی کر ہم اپنے آپ کو تیار کریں اور خدا کے کلام کو پڑھیں سمجھیں کہ ہمیں کس طرح اس کو سمجھنا اور کس طرح اس پر عمل کرنا مکاشوہ کے کلام کو کس طرح ہم اس میں حیثہ لے کر اس کلام کو پورا کر سکتے ہیں کیونکہ اب خدا یسو مسیح کی وہ کام جو اس دوہزار سال بعد جو رہ گئے ہیں مکاشوہ کے اندر وہ اب میرے اور آپ جیسے بچوں نے مل کر پورا کرنا ہے کیونکہ ہم مکاشوہ کے بچے جو کھڑے کیے چاہیں کہ جنہیں خدا یسو مسیح کھڑا کریں گے وہ اس کلام کو زمین پر سر انجام دیں گے اسی لئے آپ سے کہا جاتا ہے کہ توبہ کرو کہ زمین کی بادشاہ آ گئی ہے جو ساتھ میں نرسنگہ کے بعد آنی ہے یہ ساتھ میں نرسنگہ کا دور ہے اور یہ خدا یسو مسیح کا پیغام ہے کہ ہم ساتھ میں نرسنگہ کے دور کے کام کو جو بج چکا ہے اور اسی کام کو ہم لے کر آگے چلتے ہیں کہ ہم بادشاہی کا اعلان جو ہے زمین کی بادشاہ کا اعلان کریں تاکہ خدا جو کرنے والا ہے اور زمین کے اوپر وہ ہم اسے سمجھ سکیں تو عزیزز بات کو سمجھیں اور تعمل کریں موسیقی